ہی نہیں بی جے پی کا کمل لگتار کھلا رہا ہے اور انیس سو نیانوے سے دیکھیں اٹھارہ سیتوں سے نیچے نہیں گئی بی جے پی وہ ہے کرناٹک پر اب وہاں کانگریس کی سرکار ہے پچھلی دفعہ اٹھائیس میں سے پچیس سیتے تھی بی جے پی کی وہ برقرار رکھنا کتنا اہم ہو جاتا ہے کیونکہ ایک سو بتیس سیتے مانے ہم دکشن بھارت کی تو اس میں سے انتیس سیتے بی جے پی کے خاتے میں گئی تھی پچیس کرناٹک اور چار تلنگانہ صدیب جیسے آپ نے کرناٹک کی بات کری تو میں پچیس نے ایک چولی چھبیس سیٹیں جو کی بی جے پی نے جیتی تھی ایک سیٹ کے اوپر نیدر رہی جہاں پہ بی جے پی نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا تو ایک سیٹ کے وال جی ڈی ایس نے اور ایک سیٹ کانگریس نے جیتی تھی اٹھائیس میں سے چھبیس جبکہ دونوں کا گڑ بندن تھا جبکہ دونوں کا گھڑ بندن تھا اور اس بار جو گھڑ بندن ہے جی ڈی ایس کا بی جے پی نے اپنے ساتھ پہلے کر لیا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر جرور کانگریس کی سرکار ہیں جرور چھے مینے پہلے چناؤں میں کانگریس نے اور دگنی سیٹوں سے جیت درد کی بلکل دگنی سیٹوں سے تو تھرڈ میجارٹی کے ساتھ جیت درد کی تو وہاں پہ بھی بی جے پی کو فائٹ کرنا پڑے گا یہ اسی سرینی میں آتا ہے جو تین سو باون کو بچائے رکھنے کا چیلنج اور چناؤتی بی جے پی کے سامنے ہے تو مطلب اگر ہم یہ کہیں ساؤت آف ونڈیا ونڈیا کے دکشن میں ابھی اس تیتی آٹ پار ہی زیادہ سے زیادہ دکھ رہی ہے کوئی بڑھت کی گنجائش بی جے پی کو نہیں دکھ رہی میں صحیح سمجھ رہا ہوں نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ صحیح سمجھ رہے ہیں ابھی اس وقت لیکن میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں آپ کو ساؤت کے تمام ہم نے راجیوں کی بات کر لی اور دو سٹیٹس ایسے جو بڑے ہیں اور جہاں سے کہ گنجائش بنتی ہے چار سو کے طرف جانے کے لیے وہ ہے اتر پردیش جو اسی سیٹوں میں سے پچھلی